امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی مشکلات اور ازمائش میں آسانی پیدا کرے آمین دعاوں میں یاد رکھئے گا خواب تمام انسان پیشمول مرد عورت بچے بڑے سب دیکھتے ہیں سالیہ اور نئے لوگوں کے خواب جو صبح صادق کے وقت دیکھتے ہیں اکثر سچے ہوتے ہیں جھوٹا یا خود سے بنا کر خواب سنانے میں کی ممانمت ہے اکثر و بیشتر ڈراؤنے خواب بھی نظر آتے ہیں اس کی تعبیر دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ خواب پیٹ کی قرابی یا بادیش یا کھانے سے تو نہیں آیا اگر ایسا ہے تو ایسے خواب باطل ہوں گے تعبیر خواب پر اپنے آپ خواب کی تعبیر مختصر یا تفصیل دونوں صورتوں میں دیکھ کر ایک نتیجہ پر پونٹ سکتے ہیں کیونکہ خواب کی تعبیر ہر راوی نے اپنے انداز میں بیان کی ہے یہاں پر میں آپ کو آج کے خواب کی تعبیر بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیب آج میں آپ کو جس خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ خواب میں صبح کا وقت دیکھنا حضرت ابن سہرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ صبح صادق ہے اور جہاں سے روشن ہوا ہے دلیل ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کو عمل حاصل ہوگا اور اگر دیکھیں کہ صبح کے بعد تاریخی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر اول کے حلاف ہے حضرت جعفر مگر بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ پپوٹھی ہے اور سرخ ہے کہ زمین اس کے آگ سے سرخ ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں قتل اور خون ریزی ہوگی اور اگر صبح کا رنگ زرد دیکھیں تو بیماری پر دلیل ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں صبح کا دیکھنا اس ملک کے لوگوں کی قوت اور دین کی صلاحیت پر بھی دلیل ہے رات کا آخری حصہ جس نے دیکھا اس نے گویا وقت سہر کو پایا تو وہ جادو کرے گا یا اس پر جادو کیا جائے گا یا کسی ایسے گناہ میں واقعہ ہوگا جو استغفار کو واجب کر دی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سہری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے خواب کی تعبیر صحیح لگی ہوگی اگر آپ کو میرے خواب کی تعبیر اچھی لگتے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میری حصر حفظ آئی ہو اور میں آپ کے لئے مزید خواب کی تعبیر لے کے آسکوں تینکیو اللہ حافظ